نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرینوں سامین کرام چند دن سے سوشل میڈیا پر حضرت مفتی نظیر سیالوی صاحب کے ایک فتوے کے متعلق یہ بات بڑی مشہور کی جا رہی ہے کہ مفتی نظیر سیالوی صاحب نے اپنے فتوے کے ذریعے ڈاکٹر اشرف آصف کے متنازہ جملے کی حمایت کر دی ہے اور انہوں نے ڈاکٹر اشرف آصف لاہوری کے حق میں فتوہ دے دیا ہے یہ پروپیگنڈا دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ اس فتوے کے متعلق چند گزارشات آپ احباب کے گوشت گزار کر دی جائیں تاکہ معاملہ اصل میں ہے کیا سب پر واضح ہو جائے حضرت مفتی نظیر سیالوی صاحب کا مزاج گرامی کچھ اس طرح کا ہے کہ حضرت کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کون سا موقع ہے اور وہ اپنے آپ کو کیش کروائیں اسی طرح حضرت نے اس موقع کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک فتوے کی صورت میں انہوں نے اس موقع کو کیش کروانے کی بھرپور کوشش کی ہے لیکن اسے بدقسمتی کہیے یا کچھ اور کہہ لیجئے کہ حسب سابق اس بار بھی انہیں شہرت نہیں مل سکی یا پھر اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت مفتی نظیر سیالوی صاحب کسی حد تک معذور بھی ہیں کیونکہ ہمیں سقہ علماء کے واسطے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے حضرت کے دماغ کو سخت چوٹ پہنچی تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو جو آئے دن کسی نہ کسی موقع کی تلاش انہیں رہتی ہے اور وہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے باہر کیف اسے آپ جو مرضی سمجھ لیجئے تو ہم اب چلتے ہیں اس جانب کہ یہ فتوہ ڈاکٹر اشرف آصف کی حمایت میں یا ان کے حق میں آیا ہے یا ان کے خلاف آیا ہے تو سرے دست ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ یہ فتوہ اصل میں فتوہ کفر ہے اور یہ ہم آگے چل کے آپ حضرات پر بھی واضح کریں گے سب سے پہلے آپ احباب اپنی شکرین پر بھی یہ عبارت ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مفتی نظیر سیالوی صاحب لکھتے ہیں حضرت سیدہ طیب طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ محفوظہ عن الخطاہ ہیں آگے دو لائنیں چھوڑ کر وہ کہتے ہیں میراس نبوی کے مسئلہ میں انہیں غلطی لگ گئی تھی مفتی نظیر سیالوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میراس نبوی کے مسئلہ میں حضرت سیدہ طیبہ رضی اللہ عنہ کو غلطی لگ گئی تھی جبکہ ڈاکٹر اشرف آصف صاحب اپنے ویڈیو کلپ میں یہ بات بیان کر چکے کہ لفظ خطاہ کا جو معنی غلطی کرے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور جو بندہ بھی لفظ غلطی کو سیدہ کی طرف منصوب کرے گا ہم اسے کہیں گے کہ وہ اپنا مو بند رکھے یعنی ہم اسے شٹ اپ کال دیں گے لیکن یہ جو بغلے بجانے والے چیلے چانٹے ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مفتی نظیر سیالوی صاحب نے اپنے فتوے کی روح سے ڈاکٹر اشرف آصف کے متنازہ جملے کی حمایت کر دی ہے انہیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ مفتی نظیر سیالوی صاحب نے یہ کہا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غلطی لگ گئی تھی اب یہاں پر دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اوپر انہوں نے لکھا کہ سیدہ خطا سے محفوظ ہیں محفوظہ تو ان الخطا ہے اور نیچے لکھا کہ انہیں غلطی لگ گئی تھی اس کا مطلب ہے کہ خطا کا ایک معنی غلطی بھی ہوتا ہے یہ مفتی نظیر سیالوی صاحب کے نزدیک خطا کا معنی غلطی بھی ہے اب اس فتوے پر عمل کیا جائے تو جو ڈاکٹر اشرف آصف کی وضاحت ہے کہ لفظ خطا کا معنی غلطی نہیں ہوتا وہ وضاحت غلط قرار پائی تو یہ فتوہ ان کے حق میں ہوا یا ان کے خلاف ہوا جو شخص لفظ گناہ لفظ قصور لفظ نقص لفظ غلطی لفظ خطاکار یا خاتی یہ بول کر ہمارے بیان کا حوالہ دے رہا ہے وہ مجرم ہے اور ہم اس لفظ کی جگہ کوئی اگر لفظ گناہ بولتا ہے صغیرہ گناہ بولتا ہے قبیرہ گناہ بولتا ہے لفظ سیعہ بولتا ہے لفظ قصور بولتا ہے لفظ نقص بولتا ہے عیب بولتا ہے خطاکار بولتا ہے ہم ان تمام لوگوں کی مضمت کرتے ہیں خطا اور خطاکار اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے غلطی جرم قصور ان لفظوں میں اور لفظ خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور ساتھ دوسری بات یہ جو لفظ خطا ہے اگر اس لفظ کو کوئی مترادف سمجھتا ہے ماذا اللہ مترادف گناہ کا غلطی کا سیعہ کا نقص کا عیب کا تو وہ پھر اپنا موں بند رکھے کبھی بھی لفظ خطا نہ بولے اس مقام پر جو خطا کے لفظ کو گناہ کا مترادف یا عیب نقص کا مترادف سمجھتا ہے اس کے لیے اجازت نہیں کہ وہ یہاں اس مقام پر لفظ خطا بول کہ اس کی نسبت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف کرے پھر دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مضمت کریں گے جو لفظ خطا کا معنی غلطی بیان کرے اور ہم اسے کہیں گے کہ وہ اپنا موں بند رکھے تو ڈاکٹر اشرف آصف کے اس بیان کے مطابق تو وہ مفتی نظیر سیالوی صاحب کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں تو یہ کہاں کی حمایت ہوئی اور یہ فتوہ ان کی حق میں کیسے ہوا یہ بات تو اس بات پر تو دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو یہ ان میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اس بات کا فیصلہ تو عوام الناس کریں گے لیکن یہ پروپیگنڈا کرنا کہ مفتی نظیر سیالوی صاحب نے اپنے فتوے سے ڈاکٹر اشرف آصف کے متنازہ جملے کی حمایت کر دی ہے یہ سراسر دھوکہ دہی ہے اور نیرا پروپیگنڈا ہے تو عوام کو چاہیے کہ اس قسم کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں پھر دیکھیں دوسری بات حضرت مفتی نظیر سیالوی صاحب نے اپنے اسی فتوہ میں صفحہ نمبر بائیس پر لکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ سیدنا علی اور حضرت عباس رضی اللہ انہم اجمائن ان سب کا خطا پر ہونا یہ قطی یقیدہ ہے پھر یہی پر حضرت کا کلم نہیں رکا بلکہ صفحہ نمبر چوبیس اور پچیس پر بھی اسے ضروریات احل سنت قرار دے دیا بلکہ صفحہ نمبر تیتیس پر کیا لکھا آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں مفتی شاہب لکھتے ہیں جب مسئلہ مراس نبوی میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہا کے موقف اور اس پر مبنی مطالبہ مراس کا خطا ہونا قطی ہے کیونکہ نسے سری کے معنی مقصودی کے خلاف ہے اور اس کے خطا ہونے پر حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کا اجماع ہے اور مراس نبوی نہ ہونے کے عقیدہ قطیہ جو قطیات اسلام اور ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت سے ہے اس پر ایمان کے لیے اسے کسے یعنی حضرت سیدہ تییبہ رضی اللہ انہا کے اس سیدہ تییبہ رضی اللہ انہا کا خطا پر ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے ضروریات اہل سنت میں سے ہے جو آدمی یہ کہے کہ سیدہ خطا پر نہیں تھی تو وہ ضروریات دین کا منکر ہے یہ خلاصہ اور مفہوم ہے مفتی نظیر سیالوی صاحب کے اس فتوے کا اور جو ضروریات دین جلد نمبر 29 ہے صفہ نمبر 385 ہے سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ فرماتے ہیں ضروریات دین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجمائق قطعیات الدلالات واضحت الافعادات سے ہوتا ہے جن میں نشبے کی گنجائش نتاویل کو راہ اور ان کا منکر یا ان میں باطل تعویلات کا مرتقب کافر ہوتا ہے یعنی جو بندہ ضروریات دین کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے پھر آگے ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت کی تشریح کرتے ہوئے سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں ان کا ثبوت بھی دلیل قطی سے ہوتا ہے مگر ان کے قطی ثبوت ہونے میں ایک نوے شبہ اور تعویل کا احتمال ہوتا ہے اسی لئے ان کا منکر کافر نہیں بلکہ گمراہ بدمذہب بددین کہلاتا ہے یہ فتاوہ رزویہ ہے جلد انتیس ہے یعنی سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں جو بندہ ضروریات دین کا انکار کرے وہ کافر جو ضروریات اہل سنت کا انکار کرے وہ گمراہ ہے بدمذہب ہے وہ سننی نہیں ہے اب مفتی نظیر سیالوی صاحب کا یہ فتوہ ہے کہ سیدہ کو جو بندہ خطا پر نہیں مانتا وہ ضروریات دین کا منکر ہے اور ان دونوں کی تشریف فتاوہ رزویہ سے پیش کی گئی تو گویا نظیر سیالوی صاحب نے اپنے اس فتوے میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ حضرت سیدہ تیبہ رضی اللہ انہا کو جو آدمی خطا پر نہیں مانتا وہ کافر ہے وہ گمراہ ہے وہ بدمذہب ہے وہ سنی ہے ہی نہیں یہ کفر کا فتوہ ہے جو مفتی نظیر سیالوی صاحب نے پیش کیا ہے جس کی اشاعت مفتی نظیر سیالوی صاحب کی طرف سے کی گئی ہے یہ فتوہ تکفیر ہے اور اب میں یہاں پر علامہ غفران محمود سیالوی صاحب ان کی بارگاہ میں بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت ایک نظر ادھر بھی فرمائیے ذرا تھوڑی سی توجہ ادھر بھی کی جس طرح آپ نے نارو وال سے جاری کفر کا فتوہ سوشل میڈیا پر آ کر پھاڑا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس فتوے کو نہیں مانتے یہ فتوہ یہ زیادتی ہے یہ ہے وہ ہے تو ہم پوچھنا چاہیں گے یا تو آپ اس فتوے پر دستخط کریں اس کی حمایت کریں یا پھر آپ اس فتوہ کفر کو بھی اسی طرح جس طرح نارو وال فتوہ کفر بھاڑا گیا سوشل میڈیا پر آ کر چاک کر دکھائیں یہ جرت کریں نہ حمد کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ واقعی دین کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ میں شخصیت پرستی والی کوئی بات نہیں تو ہمیں آپ کے اقدام کا انتظار رہے گا پھر میں ڈاکٹر اشرف آصف کے حمایتیوں کو اور ان کے چیلے چانٹوں کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب بتائیں کیا وہ اس فتوے کی حمایت کرتے ہیں حالان کہ اس نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ واضح طور پر کہا کہ فدق کا معاملہ ہو ہم یہ کہیں گے کہ سیدہ کی طرف خطا کی نسبت جائز ہی نہیں خطا اجتہادی کی نسبت بھی جائز نہیں اور ہمارا یہ مذہب ہے کہ بے خطا بے گناہ سیدہ طیب فاطمہ رضی اللہ عنہ جی وہ صرف ہم روافظ کو جواب دیتے ہوئے ہم نے یہ کہا ہے وگرنہ ہم فدق کے معاملے میں کسی معاملے میں بھی سیدہ کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کی طرف خطا کی نسبت کرنا چاہیے جائز ہے تو میرا یہ جواب ہے نہیں چاہیے جائز نہیں اور میرا یہ مذہب ہے بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کا فضل ہے ہم نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی ایسی نسبت نہیں کی ابتدان یعنی متلکا گفتگو یا سوال کے جواب کے اندر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ باغی فدق کا ذکر کرتے ہوئے اس موضوع میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطا یعنی خطا اجتہادی کی نسبت اپنے طور پر کرنی چاہیے میرا اس پر بھی جواب ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم باغی فدق کا مسئلہ بتاتے ہوئے اسی طرح بتائیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ فرمایا اور حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ وَسْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهَ آپ سن کے خاموش ہو گئیں اور آپ نے اس حدیث کو قبول کر لیا باغ فدق کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے بھی ہمیشہ سے ہمارا یہی اسلوب ہے اور اسی کو ہم پرموٹ کرتے ہیں اور یہی ہمارا جواب ہے کہ اس موقع پر بھی لفظ خطا کی نسبت کی کوئی ضرورت نہیں اور نانسبت کی جائے بلکہ اس وقت بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ جبکہ مفتی نظیر سیالوی صاحب کہہ رہے ہیں جو خطا کی نسبت نہ کرے وہ بندہ ہے ہی کافر وہ تو ہے ہی ضروریات مذہب احل سنت کا منکر تو اب بتائیے مفتی نظیر سیالوی صاحب کے اس فتوے کی روح سے ڈاکٹر اشرف آصف صاحب ضروریات دین کے منکر ہوئے یا نہیں ہوئے ضروریات مذہب احل سنت کے منکر بنے یا نہیں بنے تو یہ فتوہ تو ان کے بھی خلاف ہے پر اس پر بغلیں بجانا اور پروپیگنڈا کرنا کہ مفتی نظیر سیالوی صاحب نے اپنے فتوے سے ڈاکٹر صاحب کی حمایت کر دی ہے اور ان کے حق میں فتوہ دے دی ہے تو یہ صرف فراد ہے دھوکہ دہی ہے جو نفس کی تسکین کے علاوہ کسی کام کا نہیں آخر پر ہم آپ حباب پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مفتی نظیر سیالوی صاحب جیسا کہ ہم شروع میں ارز کر چکے کہ نئے موقع کیش کروانے کی بڑی خواہش ہوتی ہے ہم آپ حضرات کے سامنے ایک اور چیز واضح کرنا علامہ مفتی عبد الرشید رزوی جنگوی رحمت اللہ لے تقاریز میں سب سے پہلے ان کا نام ہے صفحہ نمبر تیتیس پر ان کی تقریز بھی موجود ہے جو مفتی نظیر سیالوی صاحب نے اپنی کتاب پر لگائی حالانکہ حضرت مولانا عبد الرشید صاحب رزوی رحمت اللہ لے ان کا ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب پر تقریز نہیں لکھی وہ کلپ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائی ملاحظہ لگائی تقریز ہوگی کوئی اثرا تو کوئی نہیں اثرا گزارش قرآن مقصد بھی آپ دی دو متضاد کتاب آنے ایک کتاب لکھی گئی پھر آدھے دو لکھی گئی آپ دی تقریز آنے دو کتاب موجود ہوگی آنے اس پہلے لکھی گئی اس تا بھی آگئی ہوں تو ناظرین اکرام آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حضرت صاحب اپنی شہرت کے لیے اور اپنی وا وا کے لیے کس حد تک گئے ہیں اس کا ایک اور ثبوت دیکھئے یہاں پندروے نمبر پر صفحہ نمبر اکاون پر علامہ مفتی شہباز علی قادری صاحب کی تقریز بھی موجود ہے جو کہ نوریہ رزویہ بغدادی مسجد جو فیصل آباد میں ہے وہاں کے مفتی ہیں ان کی تقریز بھی یہاں پر کا انکار کیا بلکہ ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مفتی نظیر سیالوی صاحب میں للہ حیت نہیں ہیں ان میں اخلاص نہیں ہیں یہ بس اپنے نمبر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں مزید مفتی شہباز صاحب نے کیا کہا یہ ویڈیو کلپ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے جبکہ تم نے بھی کہ باشا سے بگ کی گ جگڑا ختم ہو جگڑا ختم ہو جائے گا لیکن یہ بات مانے گے نہیں کیونکہ گویا کہ انہوں نے ماننا تو پڑھے گا کتاب انہوں نے خود لکھی ہے لیکن اصل میں تعد سیدہ صاحب کی ہو رہی ہے نظیر سیالوی صاحب نہیں مانے ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مقصد یہ کہ نظیر سیالوی صاحب نے لکھا ہے نا یہ سیدہ صاحب کے موقف کی تعد ہو رہی ہے نظیر سیالوی صاحب نے لکھ تو دیا لیکن وہ مانے گے نہیں یہ کہہ رہے ہے مستی صاحب اخلاص نہیں ہے صرف ایک بس مطلب نے اپنے نمبر اور مرکود رات یہ بات ہے بڑی زبردست ہے صحیح دست کے فیبر میں جاتی ہے اسی لیے وہ اس پر جور دے رہے نظیر صاحب نے اسی پر ساری کتاب لکھی ہے نبی تھے بچپر میں بلکی لیکن آخر میں کہہ دیا تھی یہ ایسی غلطی کی ہے جس سے مطلب ہے ہم نے جملہ ہی نہیں پڑھا پڑھا ہی نہیں جملہ سزاکش شاہ صاحب میرے طرف میری طرف سے دیکھ کر مطلب کر دی میری طرف سے تکریز دیکھ کر مطلب کر دی میرا نام خوش میں ہے ابتدا میں ہے اسی لئے ہم کے پاس آئی آپ نے لکھی نہیں تو ناظرین کرام مفتی نظیر سیالوی صاحب کا یہ فتوہ کس حد تک ڈاکٹر اشرف آصف کی حمایت میں ہے اور کس طرح یہ باقی علماء کرام کی سادات کی تکفیر کر رہا ہے یہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے اظہر من الشمس کر دیا اور حضرت مفتی نظیر سیالوی صاحب نے یہ جو دو فراد شریف کیے ہیں ان دو فراد کو بھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے بلکل ظاہر کر دیا ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے لیکن اس وقت کے لیے اتنا ہی